السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہیبا فیشن دیزائنر کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم ٹراؤزر کا بہت ہی ایزی اور خوبصورت ڈیزائن بنانے والے ہیں اور یہ ٹراؤزر کا یہ ڈیزائن بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو میں آپ کو سکھانے والی ہوں تو اگر آپ اپنے ٹراؤزر پر ایسا ہی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک پوچھ کیجئے سو ویورز میں نے جتنا ٹراؤزر کا ڈیزائن بنانا تھا اپنا ٹراؤزر میں نے یہاں سے علاقہ اس کا پیس کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو کھول لینا ہے اور میں نے ایک لیلے میں بکرم کا پیس ٹھیک ہے بکرم میں نے جو ہے وہ یہ میں نے سرکل فارم میں اس کے جو ہے وہ پہلے سے کٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے یہ میں نے کیسے کٹنگ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہ بکرم جتنا جو ہے وہ پانچے کا حساب کر کے میں نے یہ لیا ہے سترہ انچ کی میں نے لمبائی لی ہے اور پونے دو انچ جو ہے وہ میں نے اس کی چوڑائی لیا ٹھیک ہے اب ہر سرکل کو جو ہے وہ میں نے کس طریقے سے کٹ کیا ہے میں نے یہاں پر جو ہے وہ سرکل کا گیپ جو ہے وہ چوڑائی میں دو انچ رکھا ہے اور یہاں سے جو میں نے اس کی لمبائی رکھی ہے یہاں کٹ بنانے کے لیے وہ میں نے ایک انچ سے ایک لائن جو ہے وہ کم رکھی ہے اور اس طریقے سے میں نے لیٹ پینسل سے نشان لگا کر سب کو مارکنگ کر کے میں نے یہاں سے ایکول کٹنگ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اب ہم نے اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر ہاف انچ سلائی کا مارجن رکھ کے یہاں ہم نے جو ہے وہ اس کو بکرم کو یہاں پر ہم نے پریس کر لینا ہے میں نے یہاں اس کو اس طریقے ساتھ اچھے طریقے سے بکرم کو چپکا لیا ہے اس کے بعد میں نے 3 انچ چوڑا کپڑا لے لیا ہے اور اسی طرح میں نے 17 انچ تھا اسے 2 انچ زیادہ کر کے میں نے یہ کپڑا لے لیا ہے اس کو نیچے لگانے کے لیے اس کے بعد میں نے یہاں اس کے اوپر لکھ لیا ہے اور یہاں میں نے بالکل اس کے ساتھ سا وہ مشین کا ٹانتا چھوٹا کر لینا ہے اور بلکل اس کے ساتھ سا جو ہے وہ میں نے سلائی لگا لینا ہے میں نے اس کو یہاں بہت باریک ٹانکے کے ساتھ جو ہے وہ ساری بلکل اس کے ساتھ اٹیج کر کے سلائی لگا لینا ہے اب میں نے اس کو یہاں سے بلکل اس کے ساتھ سا جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے اور کٹنگ کرتے میں میں نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ بہت زیادہ بھی کٹنگ نہ کروں کہ کپڑائیں نکل جائے گا اور وہ کم بھی کٹنگ نہیں کرنے گی اس کی وجہ سے جب ہم بکرم سیدھا کریں گے تو یہ سرکل ہے اس کی شیپ صحیح طریقے سے نہیں آئے گی اس کو یہاں سے میں نے پورا کٹنگ کر لیا ہے اب جہاں جہاں یہاں ہمارا نوکاری ہے وہاں ہم نے جو ہے وہ بلکل ساتھ ساتھ کر کے نشان لگا لینا ہے بہت احتیاط کے ساتھ انسیشا ٹرہ ہوں سے میں بہت دوسر کیا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو کر کے کٹ لگا لیا اسی طرح ہم نے جو ہے وہ یہاں سرکل ہے اس کو بھی فوڈ کر کے یہاں پر بھی کٹ لگا بھنا ہم نے اس کو یہاں پر سارے کٹ کر کے نشان لگا لینا ہے نشان لگا کر لیا ہے define ہم نے یہاں پر سیدھا کر لینا ہے ساروں کو ٹھیک ہے اور سیدھا کر کے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لینا ہے اب ہم نے یہ ٹراؤزر کا نیچے والا پیس جو ہم نے سیپرٹ کٹنگ کیا تھا وہ میں نے لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم نے تقریباً تین انچ کا مارجن بنکھنا ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین انچ کا مارجن بنکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں اس کو پلیٹس ڈالنا شروع کرنا ہے میں نے چار پلیٹس یہاں پر ڈال لے تھے تو میں نے ہر ہاف ہنچ کے گیپ سے یہاں پر پریس کر کے پہلے اس کے پلیٹس کے نشان لگا لیا تو اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے وہ پلیٹ ڈال لیا اب میں نے اس کو بلکل ایکل کر کے یہاں پر رکھ لینا ہے اور یہاں پر میں نے اس کی سلائی لگا لیا میں نے اس کو یہاں پر سلائی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیج کر دیا ہے اور اب میں نے ٹراؤزر کو نیچے سے یہاں جتنا اس کو میں نے فول کرنا تھا فانچہ فول کر دینا ہے ٹھیک ہے فول میں نے اس کو اس طرح کرتے یہاں پر نشان لگا لیا ہے بلکل اور اب میں اس کو ترپائی کر لوں گی ریورز اس کو میں نے یہاں پر ترپائی کر لی ہے ٹھیک ہے اور یہ میرا فانچہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی وے ہے اس کو بنانے کا اور یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ٹراؤزر کا ڈیزائن لگ رہا ہے آپ بھی اس طریقے سے اپنے ٹراؤزر پر خوبصورت ڈیزائن بنا سکتے ہیں کیا